قرائے آمدن بڑھانے کے لیے وزیراعظم ہاؤس کو قرائے پر چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آپ نے رنٹر کار تو اکثر سنا ہوگا آج ہم آپ کو رنٹر پرائیم منسٹر ہاؤس سناتے ہیں وزیراعظم بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں عمران خان نے ایک یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے لیے وہ وزیراعظم ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بنا دیں گے تین سال کا ارسہ گزر جانے کے باوجود وزیراعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی تاحال فائلوں تک ہی محدود ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا فوکس پہلے دن سے ہی ذریعہ تعلیم نہیں ذریعہ آمدن پر رہا ہے جسے بڑھانے کے لیے وہ کبھی وزیراعظم ہاؤس کی پرانی گاڑیوں کی نیلامی کرا دیتے ہیں اور کبھی وزیراعظم ہاؤس کی بہنسے بیش ڈالتے ہیں مگر اب وہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں وہ ذریعہ آمدن بڑھانے کے لیے پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف کی سرکاری رہائش کا یعنی وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے وزیراعظم ہاؤس جہاں یونیورسٹی بھی بننی ہے جہاں یوتھ نے تعلیم کی دولت سے مالابال بھی کبھی ہونا ہے اسی وزیراعظم ہاؤس کو اب کرائے پر چڑھا کر مال بنانے کی پلاننگ ہے وزیراعظم ہاؤس میں اب انقریب ناشنل اور انٹرناشنل فود ایونٹس ثقافتی ایونٹس نمائش ونٹیج کارز کی نمائش اور تو اور فیشن شوز تک ہوتے ہوئے یہ قوم دیکھے گی ملکی اور غیر ملکی کمپنیز چند ہزار پاؤنڈز ڈالرز اور روپوں کے عوض وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر لے کر کوپوریٹ تقریبات تک منقض کر سکے گی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزیراعظم ہاؤس پر تو لیٹ یعنی کرائے پر دستیاب ہے کا بورڈ بہت جلد آویزہ کر دیا جائے گا اس بڑی خبر اس آئی برو ریزنگ خبر اور اس دل دہلا دینے والی خبر کے ساتھ میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید کریں آج جب میں فواد چودری صاحب کو سن رہی تھی یقین جانی ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی میرے رونٹر کھڑے ہو گئے کہ رینٹر کار سنا تھا اب پرائم منسٹر ہاؤس is on rent دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی آپ نے سنا ہے کچھ بھی اس کے پرائمسز میں اس کو کرائے کے لیے باقی دنیا کے لیے باقی عام پبلک کے لیے کھولا جارہا ہے ہاں اس پیسپکلی ایلیٹ کلاس کے لیے اتا صاحب یہاں پہ وزیراعظم ہاؤس کو قرائے پر دینے کی تیاریاں کی جارہی ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ اپنے بیانیے میں بھسیں ہیں کہاں ہیں اپوزیشن میں موقع نہیں ملا یہ وزیراعظم ہاؤس پر بات کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا لہو بیچ ڈالا بدن بیچ ڈالا شجر بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا کیے تھے وعدے زمین و مقام کے میری جائے متفن کفن بیچ ڈالا میروٹی اور کپڑے میں اُلجا رہا ایک نیازی نے میرا بطن بیچ ڈالا پرابلم یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور وہ دن مجھے یاد ہے میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ایک فیمس میڈیا پرسنیلٹی ہے وہ پرائیمر سر ہاؤس کے ایک باتروم میں بات ٹب میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ شو یہ کر رہے تھے کہ یہ غالباً کوئی صدام حسین کا محل ہے جس میں آج عوام کو پہلی دفعہ ایکسیس ملا ہے اور وہ بات ٹب میں انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جس طرح تصویر کچھوائی وہ آج بھی میرے ذہن میں اچھی طرح تازہ ہے اور ایک ایک کمرے کا وزٹ کیا جیسے پتہ نہیں اندر کیا چیزیں دبائی بھی تھی اس کے ہفتے بعد ہم نے بھینسے بیچی بینسلیم صاحبہ اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ بھینسے ہیں جو دودھ دیتی ہیں یہ بھینسے ہم بیچنے جا رہے ہیں ان سے جو ریونیو آئے گا پاکستان کا کرزہ ہوتا رہیں گے اس کے بعد ہم نے ساری گاڑیاں کھڑی کی لون کے اندر اور ہم نے کہا جی یہ ہم گاڑیاں بھی آکشن کرنے جا رہے ہیں اور بڑا ریونیو کٹھا ہوگا نتیجہ کیا نکلا انگریزی کی ایک ٹرم ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش ہم نے اس کے بعد جب بھینسے بیچی تو ہم نے کہا یہ تو وزیراعظم ہوس میں چائے بھی بنتی ہے چائے میں دودھ بھی ڈلتا ہے اس کا تو ٹینڈر کرنا پڑے گا بزار سے تو دودھ نہیں آسکتا نا سرکاری خرچہ ہے ٹینڈر ہوتا ہے اس کی کچھ ڈیمانڈ ان سپلائے کے رولز تیہ ہوتے ہیں ہم نے چار گناہ زیادہ قیمت پہ ٹینڈر کر کے تو دودھ سپلائے کرنے والی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا بھینسے بیچنے کے بعد نمبر ون نمبر ٹو گاڑیاں ہم نے کتنی نئی خریدی ہیں پنجاب میں تو آپ چھوڑی دینا یہاں تو ایسی رول ہے کہ سائی بزدار کا جب دل کرتا ہے وہ نئی گاڑی خرید لیتا ہے نئی نئی بولٹ پرو بی ایم ڈبلیوز آ رہی ہیں جو ہماری پھٹیچر گاڑیاں بیچی تھی اس سے کتنا ریونیو آیا اور آپ نے کتنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں معازنہ کر لیں میں کمرشل جیٹ پہ جاؤں گا میں چارٹرڈ جیٹ استعمال نہیں کروں گا آتے بڑی بری ہیں آتے بہت بری ہیں جانگیر ترین کے جہاز میں ساری زندگی گزاری ہو تو پی آئی اے کے جہاز پہ دھکے کھانے کا کس کا دل کرتا ہے ائر فورس ون پاکستان ائر فورس کے جہاز پہ محصوف نے چھینک بھی مارنی ہو تو وہ پاکستان ائر فورس ون پہ جاتے ہیں الیکشن کیمپین چلانی ہو تو سرکاری ہیلیکوپٹر پہ لینڈ کرتے ہیں مظفر آباد میں تو یہ دیکھیں نا قوم کو اتنا بے وکوف نہ بنائیں ہم بہت بے وکوف ہوں گے اتنا نہ بنائیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہمیں کریڈٹ دے دیں کہ آپ لوگوں نے تباہی کے دھانے پہ ملک کو لاکر کھڑا کر دیا ہے اپنی ناکست پالیسیوں کی وجہ سے اور پرائیمیسر ہس کی اطلیت سن لیں وہ کوئی شہانہ محل نہیں ہے بینے صاحبہ آپ بھی وہاں گئی ہیں چھتے وہاں کی لیگ کرتی ہیں بڑا ہال وہاں پہ ہے کوئی نہیں ناکست فرنیچر ہے وہاں کوئی بھی بڑی کارپریٹ کمپنی میری اگر کارپریٹ کمپنی ہو تو میں سرینہ چلا جاؤں گا میں کہیں اور چلا جاؤں گا میں کبھی بھی پرائیمیسر ہاؤس میں وینڈ نہیں کروں گا میں کیوں کروں وہاں کے اتنے حالات خراب ہیں یہ ایک کام ہو سکتا ہے اگر شیشے کی دیواریں بان جائیں تو لوگ بڑے اچھے پیسے دیں گے مراد سعید اور کمپنی کو دیکھنے کے لیے آپ ٹکٹ لگائیں مراد سعید پہ گنڈا پور وغیرہ پہ میں آپ کو یہ زیادہ ریونی جنریٹ ہوگا لوگ بڑے بڑے دور سے آئیں گے پیسے لے کے کہ یہ ایک کلاس انٹرٹینمنٹ ہمیں اور کام ملے گی یہ کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آتی اندلیب کو اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے اس تھوٹ پروسس سے جس سے میں نے سوال پوچھا جس طریقے سے میں نے چیز سامنے رکھی سر جس بھی آپ دماغی کیفیت سے مجھے اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ کوئی بھی کسی بھی دماغی کیفیت میں ہو کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر پرائیم منسٹر ہاؤس رینٹ کے لیے اویلیبل ہوگا تو ایک کمرے میں ایک ہال میں ایک آڈیٹوریم میں پرائیم منسٹر آپ کے ڈی جی آئی ایس آئے آپ کے آمی چیف بیٹھ کر کے قومی سلامتی کی میٹنگ کر رہے ہوں گے اور دوسرے کسی ہال میں یا دوسرے کسی ایڈیٹوریم میں کوئی کوپوریٹ ایونٹ چل رہا ہوگا آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں پہلے تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کاروبار کو اور بڑھانے کے لیے یہ ساتھ اس کے یہ بھی کر دیں کہ کرونا کے دنوں میں جہاں پہ باقی ہالز بند رہیں گے یہ کھلا رہے گا تاکہ کاروبار زیادہ چمل ایک تو یہ ان کو مشورہ بھی دوسرہ یہ ہے ہیرانی اثبات پہ ہے کہ اس کو تو یونیورسٹی بننا اور یونیورسٹی بن کے تو اس کو تو یہاں پہ اب تین چار کلاسز جو ہیں وہ نکل چکی ہونی تھی اور وہ پاکستان کے مختلف شعبوں میں اپنا رول ادا کر رہی ہوتی اب پہلے وہ تماشا لگایا کہ اس کو بنائیں گے مستہ یہ نہیں ہے کہ کون شاہانہ یہ کبھی فوجی عامریت کی بات نہیں کریں گی یہ صرف آئے اس لیے ہیں کہ یہ جمہوری حکومتوں کو اٹیک کریں ان کے موں سے کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ یہ پینتی سال کا ذکر کریں گے یہ باقی پینتی سال کا ذکر کبھی نہیں کریں گے بلکہ سینتی سال چھتی سال اب سوال یہ ہے یہ اس قسم کے سارے تماشے لگا کر ایکچل جو ایشیوز ہیں ان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ایشیو تو مہنگائی ہے ایشیو تو بے رزداری ہے ایشیو تو اس ملک کے اندر یہ یہاں پہ ہاسپٹل گرا ہے ایک مریض مر گیا دو زخمی ہو گیا حافظہ باد میں دن میں ہوتا تو تماشا کھڑا کر دے تھے یہ کل ایک بندہ فوت ہوا پیمس کے اندر وہ آٹھ بجے آ کر داخل ہوا ہے سامس نے کٹا ہے سارے دس بجے ڈیپ ہوا ہے نہیں لگی اس کو ویکسین نہیں لگی سامس کے کٹنے یہ پرسوں دو دن پہلے شور بچا رہے تھے کہ سندھ نے یہ کیا کر دیا تو کل ساری بند سے اور ساری ریسٹکشنز خودانانس کر دیں حالت یہ ہے کہ کل کا میں لگا ہوں سرفسز ہاسپٹل میں ایک مریض ہے اس کو کل کا ڈاکٹرز نے لکھا ہوا ہے وینٹی لیٹر پہ لے کر جائیں وینٹی لیٹر آویلیبل